بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس وقت دنیا بار میں مسلمانوں کی تداد دو عرب کے قریب ہے یہ تمام کے تمام لوگ بیت اللہ کی جانموں کر کے نماز ادا کرتے ہیں دنیا کے تیس حفیظت عبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے ان مسلمانوں میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا دیدار کرے اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر میں بلائے مگر اللہ کی منظوری کے بغیر کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داقل نہیں ہو سکتا ایک جگہ ایک ایسا آدمی بھی حج کرنے کے لیے آیا جب وہ کسی بھی خانہ کعبہ کے دروازے پر قدم لگتا تو اس کی پاؤں جلنے لگتے وہ وہاں سے باغنے پر مجبور ہو جاتا اس آدمی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اسے اس قدر بڑی سزا ملی اس کی بہن اسے کسی وجہ سے بد دوائیں دیتی تھی یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ تمام میرے دیکھنے والوں کو اگلے سال حجبر بلائے تمام لوگ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا ہو سکتا ہے کسی کی آمین رنگ لے آئے محمد ندیم جس کا تعالیٰ پاکستان کے شہر شیخ پورا سے تھا وہ پانچ بہنوں کا کلوتا بائی اور ایک بہت بڑا زیمی دار تھا وہ جب بھی خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس جاتا تو اس کے پاؤں جلنے لگتے وہ کئی دن سے خانہ کعبہ میں جانے کی کوشش میں تھا دمرے میں مجود ایک آدمی نے پوچھا میرے بائی تم نے ضرور کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے تمہیں کعبہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی یا تم نے کسی کا حق کھایا ہوگا جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے محمد ندیم نے ایک لمبے آ بری اور کہنے لگا میرے بائی آپ کی تمام باتیں اپنی جگہ پر سچی ہیں میں اپنی بہنوں کا کلوتا بائی تھا جس کی وجہ سے میری بہنیں مجھ سے انتہائی پیار کرتی میری بہنیں جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو مجھے ان کی شادی کی فکر کھانے لگی میری خواہش تھی کہ میں اپنی بہنوں کی شادی ایسی جگہ پر کروں جہاں مجھے ان کی شادی کے بعد جائداد میں سے حصہ نہ دینا پڑے چنانچہ میں نے اپنی بڑی بہن کی شادی ایک بوڑے آدمی سے کر دی جس کی پہلے سے اولاد تھی اسی طرح میں نے دوسری تیسری چوتھی پانچمیں کی شادی کر دی میری بہنیں انتہائی شریب تھی اس لیے کسی نے میرے آگے کوئی بھی لفظ مو سے نہ نکالا شادی کے بعد میں نے کسی کو بھی جائداد میں سے حصہ نہ دیا بڑی بہن کا شہر دس سال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب وہ میرے پاس رہنے کے لیے آئی تو میں نے چند روز کے بعد اسے گھر سے نکال دیا میری وہ بہن در بدر کے دکے کھانے پر مجبور ہو گئی بہن نہ جانے کہاں ہے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا جبکہ میں دوسری بہنوں کو بھی کبھی بھی ملنے کے لیے نہ گیا محمد ندیم کی باتیں سن کر اس کے کمرے میں رہنے والا آدمی کانوں کو ہاتھ لگانے لگا کہنے لگا میرے بھائی اس آدمی کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی جو رشتہ داروں کا حق کھائے تم نے اپنی بہنوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے اس سے پہلے تم مات کی اگوش میں چلے جاؤ واپس جا کر اپنی بہنوں سے معافی مانگو اپنی بہن کو تلاش کرو یہ کام تمہیں جلد سے جلد کر لینا چاہیے اس آدمی نے رات کی فلائٹ لی واپس پاکستان چلا گیا اس نے اپنی بہن کو تلاش کیا اس سے معافی مانگی تمام بہنوں کو جائداد میں سے جو بھی حصہ بنتا تھا انہیں وہ دے دیا پھر وہ دبارہ حاج کرنے کے لیے جب کھانا کعبہ آیا تو نہ ہی اس کے پاؤں جلے اور نہ ہی اسے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس نے دل کھول کر اللہ کی عباد دکھی خانا کعبہ کے تواف کیے حجرِ اسود کو بوسا دیا آبِ زمزم کے پانی کو پیا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اپنی بہنوں کا حق ان کو واپس کر دیا وہ آدمی اپنی بہنوں کا اس طرح خیال کرتا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے بڑی بہن کو گاؤں میں خوبصورتگر تعمیر کر کے دیا اس کی بچوں کو عالی تعلیم دلوائی ان کی ہر ضرورت کا کیا رکھتا دوستو اس دنیا میں بے شمار لوگ موجود ہیں جو بہنوں کو ان کا حق نہیں دیتے پھر انہی پیسوں سے حج عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے غزب کو دعوت دے رہے ہیں ہمارے معاشرے میں بہنوں کا حق کھانا ایک عام سی بات سمجھے جاتی ہے اللہ سے دوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے